ایک روز ہم بھی دعوت اڑانے چلے گئے وعدہ جو کر لیا تھا نبھانے چلے گئے بیگم کی بات ہم نہیں مانے چلے گئے اور فیملی کے ساتھ میں کھانے چلے گئے ٹائم کے ہیر پھیر نے سب کو سکھا دیا کھانے کے انتظار نے ہم کو پکا دیا آنتے شکم میں کرنے لگی تھی اتھل پتھل میزوں پہ تھی سجی ہوئی ہر چیز برمل بریانی کورما وہی روٹی اغل بغل اتنی اچار رائطہ اور چاٹ کے پھل سٹال میں سجی ہوئی ہر شہ عظیم تھی کافی تھی کولڈرنگ تھی آئس کریم تھی کھانا شروع کرنے کا اعلان جب ہوا ہر سنٹ جیسے ہشر کا عالم بپا ہوا کیسی سلاد کس کا اچار اور رائطہ ایک شخص نے پلیٹ میں ڈنگا پلٹ لیا ہم یوں بھٹک رہے تھے کہ جیسے حقیر ہوں خالی پلیٹ ساتھ تھی جیسے فقیر ہوں دیغم سے تھا بلند کوئی قدم پست فرہاد کا چچا کوئی مجنوب پرست تھا جوشے شباب میں کوئی مغرور و مست تھا اتنا ضعیف کوئی کے ناٹی بدست تھا بھگدر میں کون دیتا بھلا پھر کسی کا ساتھ ڈنگا کسی کے ہاتھ تھا چمچا کسی کے ہاتھ کچھ عورتوں کے ساتھ میں بچے تھے چلبلے کس باپ کے سپوت تھے کس گود کے پلے نو دس برس کے سن میں یہ ہمت یہ ولولے اس کی مجال ان سے کوئی ڈونگا چھین لے مرگے کی ٹانگ پھینک دی آدھی چچوڑ کر بریانی پر جھپٹ پڑے روپی کو چھوڑ کر کوئی تو تھا کباب کے پیچھے پڑا ہوا مرگے کی ٹانگ لینے پہ کوئی اڑا ہوا ڈش کے قریب کوئی تھا ایسے کھڑا ہوا کھمبے کی طرح جیسے زمین میں گھڑا ہوا اور رائتے کی کھیر میں اوندہ گیا کوئی کوئی تو لے رہا تھا مزہ رس ملائی کا تھپڑ کسی نے کھا لیا دستے ہنائی کا پہلے تو ہم بھٹکتے رہے بس ادھر ادھر شرم و حیاء کو رکھ دیا پھر ہم نے تاک پر پر پہ پہنچے مجمع کو جب چیر پھاڑ کر ڈونگا اٹھا کے ڈالی جو اس پہ ذرا نظر اس میں نہ شوربہ نہ ہی بوٹی دکھائی دی خالی پیٹ بھوک میں روٹی دکھائی دی پلے جب اپنے کچھ نہ پڑا بھاگ دوڑ کر حسرت بھری نگاہ سے کھانے کو چھوڑ کر ہم نے سلاد کھا لیا نیمبو نچوڑ کر ویٹر سے پانی مانگا جو پھر ہاتھ جوڑ کر غصے سے پانی پی گیا اس وقت پیاس پر چاروں طرف جمی کی لپسٹک گلاس پر ایک روز ہم بھی دعوت اڑانے چلے گئے وعدہ جو کر لیا تھا نیبانے چلے گئے دیگم کی بات ہم نہیں مانے چلے گئے